بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم حمد عاصف ڈبل ایس انجیرنگ اسلام آباد کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہمیں اس کے ہم جو ٹاپک ہے وہ ایک کنڈیشن ایفیجریشن یا ایچ وی ایسی کی ورکشاپ ہے یا ہوم اپلائنسی ریپیئر کے بسنس کے اندر جو ورکشاپ ہم اسٹیبلش کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو جو آپ ٹول ٹیسٹ کو پینٹ رکارڈ ہوتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے تو بسے تو اس بارے میں ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں لیکن وہ ایک تھا ایک تھیوری کی حد تک ایک لیکچر کی حد تک جس میں ہم نے اسٹیو کور کیا تھا کہ بیسیرنڈریکشن ٹول ٹیسٹ کر اور اس کے جو ٹائپس ہیں وہ ہم اس کا میں لینک ٹیسریکشن میں دے دوں گا تو وہ آپ ضرور دیکھ لیے گا بیسیرنڈریکشن کو کنسپٹ کلیر ہو جائے گا تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے میری جو سٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے ایک ریشن کا کورس کر چکے ہیں تو ان کے لیے بڑی ہیلپفل ہونے جا رہی ہے کہ اگر وہ اب اپنا بزنس شروع کرنے کا رہتے رکھتے ہیں اور اس میں جو باقی چیزوں کے علاوہ جو آگے ہم کور کریں گے شاپ کا جو ریمنٹ ہے رنڈ ایک دیمنٹ ہے وہ سب چیزیں آگے ہم جا کے دیکھیں گے لیکن جو سب سے اہم پارڈ ہوتا ہے وہ اس ورکشاپ کے اندر وہ ہوتا ہمارے ٹولز ٹیسٹ ایکوپمنٹ کیونکہ ان کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اور ان کی کوالٹی ان کی جو آپ کہہ لیں کہ میار ہوتا ہے ٹول کا یا کونٹیٹی ہوتا ہے وہ آپ کے کام بے بومیٹر کرتی ہے اگر آپ کا ٹول اچھا ہوگا اور اویلیبل ہوگا اور ان کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہو کر کریں تو وہ آپ کا کام بھی اس حساب سے آپ پرفارم اچھا کر سکیں گے تو اس کے بارے میں یہ بات کریں گے تو حفظ اپنز روکیسٹ ہے کہ کانلی اس وڈیو کو پورا دیکھے گا کوئی سکپ مت کیجئے گا اس میں ہم جو چیز کبر کریں گے وہ بیسیٹ ٹائپس ہیں کچھ سوڑی اٹریکشن ہم کریں گے اور جو جو ٹول چاہیے ان کے بارے میں بات کریں گے جو گیسز ہمیں چاہیے ریفیجنٹس جس میں ہم کہتے ہیں وہ چاہیے اور جتا ہمیں آج کے وقت صاف سے جیتے ہیں ہمیں کوسٹ اس پہ آتی ہے میں روپریڈیس لانباگ کی بات کروں گا جہاں سے میں پرچیز کی ہیں جہاں میں پرچیز کرتا بھی ہوں اور ان کے بارے میں بات کریں کتنے خرچ اس میں آتا ہے ٹھیک ہے جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسیقری تین قسم کے ٹولز ہوتے ہیں یہ کسی بھی ورکشاپ کوئی بھی ورکشاپ ہے کوئی بھی کسی جگہ پہ ہے کوئی آپ سٹ اپ برانے چاہیے وارٹو الیکٹریشن کی ہے چاہیے وہ مکانکی گھڑیوں کا کام ہے چاہیے وہ کسی بھی ورکشاپ ہے اس میں تین قسم کی ٹولز ہوتے ہیں کامن ٹول، سپیشل ٹول اور مجیرنگ ٹولز کامن ٹول وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹکنیشن کے اسمال میں آتے ہیں جو اس میں سکروڈ ریور ہیں جو ہم پی ایچ کس کہتے ہیں پلائرز ہیں، کٹرز ہیں اڈجسٹیبل ہے، اس میں ہیمرز ہیں وہ مجیلنگ دے ہیں، پلائر گئے ہیں اس کی آپ کی گیج یعنی فورڈز ہیں یہ وہ ٹول ہوتے ہیں جو فچی ریفیجیسنی کنڈیشننگ میں ہی استعمال ہوتے ہیں کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں ہوسکتے اس کے بعد آتے ہیں مجڑی ٹول جسے ہم کوئی مقتار نہ پتے ہیں وزن نہ پنا ہے آپ نے کرنڈ نہ پنا ہے اپنے پریسر نہ پنا ہے تو ریفیجیسنگ کے اندر آپ کے جو کلان میٹر ہوتا ہے ملٹی میٹر بھی کہتے ہیں اس کو کلان میٹر بھی کہتے ہیں جو کے اندر آپ گیس چارج کرتے ہیں تو وہ رکمنڈیڈ ہوتا ہے کہ اس کو آپ وزن کر کے اس کو آپ چارج کریں اس پرشیر پر نہ جائیں وہ پھر ہم اگلے ٹاپ انگل درہیں گے کیوں یہ ضرور لے اس کے لیے بھی آپ کو سکیل چاہیے ہوتا ہے اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو گیج منی فولڈ ہوتی ہیں سب سے اہم ایک ٹول ہوتا ہے کسی بھی ایچ وی ایسی ٹیکنیشن کے لیے جیسے ڈاکٹر کے لیے سٹیتسکوپ ہوتا ہے اسی طرح ایک ٹینڈیشن کی ٹینڈیشن کے لیے یہ گیج منی فولڈ کا وہی کردار ہوتا ہے یہ سم کسی بھی ایک ٹینڈیشن یا ریفیجیٹر کا جو اندر سٹیٹ ہے گیس کی وہ ہم چک کرتے ہیں اس کے ذریعے جب ہم گیس چارج کرتے تو بھی اسی سے ہم اس کو اس کا پرشیر ہم پورا کرتے ہیں اس کے بعد یہ تین آپ کے ٹول کی کٹیگریز ہیں جو میں نے پرچیز کی ہیں یا رالپرنڈی اسلامباد کی بات کریں یہاں پر رالپرنڈی مری روڈ پہ ناس سانما کے سامنے اب تو ختم ناس سانما ہو چکا اس سامنے ایک مارکیٹ ہے کافی بڑی اس میں پورا آئر کنڈیشن ریفیجیٹر کا جو سپیر پارٹس ان کے ٹولز سے مطلقہ وہ سب چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں اور پورے پرنڈی اسلامباد سب سے کم ریٹ وہی سے ہوتا ہے کسی کو اگر ایون کے جو یا رالپرنڈی اسلامباد کے ایرزگر کے ایریاز ہیں قضاء کشمیر تک تو وہ لوگ بھی یہی سے پرچیزیں کرتے ہیں تو کسی کو اگر وہاں کے ایسی ڈیلر کا اڈریس فون نمبر چاہیے ہو تو وہ کمیٹس میں ضرور اس کا کوئیسٹن کرنے کا انشاءالہ اس کو میں پوری معلومات پرواری کریں گے پاکہ میرا وٹسپ نمبر میں میں لیچے شیئر کر دوں گا اس پہ بھی آپ لوگ میں سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی معلومات اس بارے میں لینے ہو اور اب کسی کو اگر ٹول یا اس پر چاہیے ہو تو بھی ہم اس کو بھی ہم مارکیڈ ریڈ کے مطابق اس کو ہم یہاں سے جو اس کی ڈیلیوری پہ آئیں گے وہ وہ اس کے لاعبا کی ریڈ جو مارکیڈ کا اسے بھی ہم اس کو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے آتے ہیں مجیننگ ٹول مجیننگ ٹول کے اندر کنڈیشننگ کی جو گینج یعنی فولز ہیں اور کلائی میٹر ہیں یہ دو میجر اسمال ہوتے ہیں تو اسی کو ہم وہی جو اسی مارکیڈ سے یہ بھی مل جاتے ہیں اب آتے ہیں اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ویلڈی پلانٹ ویلڈی پلانٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کنڈیشن ریفیجیٹر کے اندر جب ہم اس کا کپرسر چینگ کرنا ہو یا جب اس کو کوئی بھی جائن لگانا ہو کپرٹیوز کو تو اس کے لیے جو ویلڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ویلڈی پلانٹ ہمیں ریکوارڈ ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزوں کا تو اکسیجن کا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے مل جاتی ہیں اس کے لیے سپیشل مارکیڈ جانگی ضرورت نہ وہاں سے ملتی ہیں وہ اس کے لیے ویلڈنگ کٹ وہاں سے مل جاتی ہے وہاں سے پرچیز کریں اور جو سب سے اہم پارڈ ہے اکسیجن کا سلنڈر وہ مارکیڈ سے آپ کو مل جائے گا لیکن میرا مشورہ ہے کہ وہاں سے آپ پرچیز مت کریں میں نے وہی غلطی کی تھی تو اس کے بعد مجھے اس کا احساس ہوا میں اس کو منقصان بھی اٹھایا لیکن الحمدللہ وہ چیز جب مجھے میں اس کو جج کیا تو میں نے آپ کے لیے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ اکسیجن سلنڈر ہے وہ آپ اکسیجن کی ایجنسی سے ہی پرچیز کریں مجھے یہ ایک مشورہ دیا گیا لیکن میں نے اس کو بھول گیا تو وہ اپنے اکسیجن سلنڈر ہے وہ اکسیجن کی ایجنسی سے ہی پرچیز کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شاپ سے سپیر پارٹ کی شاپ سے اکسیجن سلنڈر پرچیز کر لیتے ہیں تو اگر اس کی کوالٹی وہ میار نہیں ہے جو ایک اکسیجن کو ریفلن کے وقت چاہیے ہوتا ہے کیونکہ سلنڈر کیا ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد اس کی خاص ہے کہ اس کی سٹنٹھ ہوتی ہے وہ چیک کی جاتی ہے تب ہی وہ ریفل ہوتا ہے بہت سے ایکسیلنٹ ہوئے ریفلن کے دوران وہ سلنڈر پھٹے ہیں بہت نقصان ہوئے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو وہیں سے پرچیز کریں کہ جہاں سے اکسیجن سلنڈر ریفل ہوتا ہے ان کے پاس اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں اور وہ اس کے ریسپانسپل ہوتے ہیں اس دوبارہ آپ کو ریفل کرنے کے بھی تو یہ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ وہیں سے پرچیز کریں جہاں سے یہ آپ کا ریفل ہوتا ہے باقی چیزیں آپ وہاں ہیں ایک سپیر پارٹ کے شام سے مردائب پرالپینڈی کے اندر مرید روڈ ہے وہاں پر نازم ایکسان مارکیٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو کسی کو اڈریس ٹھائی تو وہ وہاں مجھ سے لے سکتا ہے فون نمبر اس کے بعد ویلڈنگ پلائٹ میں نے بتا دیا آپ کے اس کا اہم چیز آتی ہے وہ آتی ہے گیسیس ریفیجرنٹس تو اس 때�وں جب مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں اور جو ایکپمنٹ اس ٹھائم لوگوں کے پاس موجود ہے اس میں تین قسم کی گیس آپ ہوتی ہیں بلس سے پہلی ہوتی ہے آر فور ون زیرو جو ہوتی ہے انیورٹر ریکانیشن کے لیے اس کے بعد انیورٹر ریکانیشنر کے لیے اس esp상 رائے فskلائے فشاہ ہے روڈٹی او ریفرجیرٹر کے اسلی لیے اسمحال ہوتی ہے آر ون تھری فور اس کے اندر جو آر ون تھری فور ہے ریفیجیٹر کے لیے اس میں بیٹ میں تھوڑا سا ایک لات آئی تھی اس کے اندر آر سیس ہنڈر گیس کا استعمال کیا گیا تھا ریفیجیٹر کے لیے لیکن وہ ایکسپلوزیف گیس ہے اور خطرناک گیس ہے اس کے لیے پھر اس پاس اس کو ڈسکنٹیو کر دیکھا اور دوبارہ آپ جو ریفیجیٹر آ رہے ہیں وہ آر ون تھری فور کے ہی آ رہے ہیں تو آر ون تھری فور کا ہی استعمال ہوتا ہے اگر آپ آر سیس ہنڈر کا ایسی کوئی ریفیجیٹر آ جاتی ہے جس میں اندر پہلے آر سیس ہنڈر گیس تھی اس کو اپنے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا آئی لے وہ اپنے چین کر کے پریسر کا تو آپ آر ون تھری فور ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر تو زیادہ تر اس کا یہ استعمال ہوتا ہے باقی کچھ لوگوں کا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ ابھی انویٹر کا ایسی سے زیادہ آ چکے ہیں مارکیٹر کے اندر تو آر ٹونٹی ٹو کی ضرورت نہیں رہی لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے یہ اسپیرینس ہے ایک سیزن میں نے گرمی گیاں گزارا ہے اور ابھی تک بھی یہ کرنیشننگ کا مرہ آ رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آر فور ون زیرو ہے یعنی انویٹر ہے وہ ابھی ٹونٹی پرسنٹ ہیں اسلام بات کی بات کروں ایٹی پرسنٹ ابھی بھی نا انویٹر اسی آر ٹونٹی ٹو والے ہی چل رہے ہیں اور لوگ اسی کو اسپال کر رہے ہیں اس کے اور لوگ کیوں ابھی تک نا انویٹر کو ہی پر افر کرتے ہیں اس کے بعد آج ہم باتے ٹولوں کی بات کریں گے ٹولوں سے آگر ماغے نہیں جا سکتے ویلڈی پلانٹ ہو گئے میں دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے وہیں سے لینا ہے کہ جہاں سے آپ نے جو ایسیس انڈریج کے جہاں سے آپ کی ریفل ہوتی ہے یہ بہت سری ایجنسیز ہیں ہر جگہ پہ ہر شہر میں موجود ہیں تو اپنے شہر سے ہی آپ نے پرچیز کرنا اس کو اس کے بعد ٹول بیگ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹول کے ٹول بیگ بہت قسم کی ہوتے ہیں اس پلاسٹک کے سٹیل کے کپڑے کے لیکن میں پر فکر کروں گا کہ ہم جو موٹے کپڑے کا ٹول بیگ وہ اسمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم نے جب کام کے لیے جانا ہے پلیٹس میں جانا ہوتا تو ہمیں موٹسیکل کا اسمال ہوتا ہے تو موٹسیکل کے لیے پھر وہ آپ کا کپڑے کا ٹول بیگ کی ٹھیک رہتا ہے پلاسٹک کا یا سٹیل کا وہ اس کے لیے پریفر بل نہیں ہے ہاں جب ہم نے زیادہ سمال لے کے جانا ہو گاڑی میں جس میں ویلڈنگ پلانٹ لے کے جانا پڑتا ہے آن سائیڈ کے ایسے کام جا کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے پھر ہم علاق سے ٹول کٹ جس میں پلاسٹک کی یا سٹیل کی ہوتی ہے وہ اسمال کر سکتے لیکن موٹسیکل کے جب موو کرنا تو اس کے لیے آپ کا کپڑے کا ٹول بیگ ہوتا ہے اس کے لیے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ویکلی اسپیکشن کی جاتی ہے ہم نے دن رکھا ہے جمعے کا جمعے کو ہم جب شاپ کھولتے ہیں تو ٹولوں کو اچھی طرح چھانٹی کر کے جو خراب کو سینٹ پر کر دیتے ہیں اور نیسٹ ویزیٹر کے اندر جب ہم بزار دمارہ چکل لگتا ہے تو ہم جو ٹول ہیں ان کی جگہ نئے ٹول ہم پر چیز ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ٹول کا جو کوالٹی وہ بہت مہتر کرتی ہے کام میں اچھا ٹول ہوگا تو آپ کا کام اچھا ہوگا اس بھی فینشنگ اچھی ہوگی اور کوالٹی بھی آپ کے اچھی ہوگی کام کی تو ٹولوں میں کوئی کپرنباد نہیں کرنا چاہیے اس کے یہ سبارے میں اب باتیں اس کا اسپینڈیچر تو اگر آپ ورک شاپ کھولتے ہیں تو آپ کا جو ٹول ٹیسٹ رکومنٹ نیا چاہیے ہوتا ہے تو میں نے جو گیس سمیت ابھی میں سپیر پٹ کی بات نہیں کر سپیر پٹ اگلے میں ہم بتائیں گا کہ سپیر پٹ کی اگر چاہیے ہوتے ہیں اس کام کے اندر جو پاس ہونے چاہیے ہیں ابھی میں صرف بات کرنا ٹول اور ٹیسٹ رکومنٹ کی تو وہ آپ میں آج کے مارچ میں جب کام سٹارٹ کیا تھا اسی سال تو مجھے جو اسپینڈیچر آئے تھا وہ ایٹی ٹو ایٹی ٹھائی 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 ٹھائنڈ روپیز آئے تھا ٹھیک ہے؟ تو ایٹی ٹو ایٹی ٹھائی 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 ٹھائ ایسا تو جب میں نے سٹارٹ کے دن میں بڑی بڑی ڈل مشین میں نے ہیمرنگ والی جو ملی ہے میں نے ایک پکچر ہوں کہ میں شو کر دوں گا کچھ ساتھ ہالو کٹر ساتھ ہوتا ہے وہ الگ سے پرچیز کرنا ہوتا ہے ڈل مشین میں ساتھ نہیں آتا پھر ہم نے جب ہم سرا کرتے ہیں دوار کے اندر تو بہت سے ٹنمیشن ہے وہ اس کو سکپ کر جاتے ہیں ڈل مشین میں وہ لے لیتے ہیں ہیمرنگ ٹیم لے کے آگے ہالو کٹر وہ چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے اٹھ دس دار کی اچھی ڈل مشین لے لی لیکن اس کے اندر آپ نے ہالو کٹر ہزار بے کا وہ آپ نے چھوڑ دیا اس سے آپ کی فنشنگ کام کی وہ نہیں رہتی تو ہالو کٹر ضرور ساتھ لیں اور وہ بڑا ضروری ہے اس پکچر میں آپ کو شو کر دوں گا سکرین پہ تو وہ آپ ضرور پرچیز کریں کسی کو اگر کوئی بھی جو پرنڈس نامباز سے باہر ہیں ازا کشمیر کے یا اپٹ آباز سیڈ سے لوگ ہیں وہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹول ٹیسٹ اکیپنڈ چاہیے جو آپ کو تو آپ ضرور بھی سرابطہ کر رہے ہیں وہ اچھے ریٹ بھی ہم آپ کو آپ کو ڈلیوری کروا سکتے ہیں تو باقی آپ کوئی بھی آپ کو اس پرنڈیوری ہو وہ کمیٹس میں آپ ضرور رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو فورا اس کا فیڈ بیک اس کا جواب ضرور دیا جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہتا خیال رکھے گا اللہ حافظ